مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس سر بھی خم آکھ بھی نم شرم سے پانی پانی سر بھی خم آکھ بھی نم شرم سے پانی پانی ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار آپ کے دربار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس دونوں رمضان ہمارا ایمان رمضان ہمارا ایمان سہری ٹانس میشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ابھی ہمیں آجوائن کیا ہے ہمارے عالمی دین مفتی محسن الزمان صاحب نے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مبشیر عالم آپ کو بھی اپنی نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ یہ نشست ہماری جاری ہے اور سنہ خانی بھی ابھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے مشہور و معروف سنہ خواہ جو ہے وہ اپنے عقیدت میں سنہ خانی کر رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ ایک اور بہت پیاری سی بچی ہیں وہ چھوٹی سی اور ان کو میں کافی ٹائم سے سن رہا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں لائبہ لائبہ اپنی خوبصورت آواز میں نارت شریف پیش کیجئے حکرم حکرم یا نبی صلو علیہ یا نبی حکرم میرے سرکار مدینے والے حکرم میرے سرکار مدینے والے ہم ہی ہے تیرے طلبگار مدینے والے حکرم میرے سرکار مدینے والے حکرم میرے سرکار مدینے والے خالی کشکون میرا اپنے کرم سے بھر دے خالی کشکون میرا اپنے کرم سے بھر دے تیری امداد ہے تیری امداد ہے سرکار مدینے والے حکرم میرے سرکار مدینے والے اب تو بس یہ ہی تمنہ ہے دن مزتر میں اب تو بس یہی تمنہ ہے دن مجھتر میں دیکھ لوں میں تیرا دربار مدینے والے ہاں 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 ہو کرم میں میرے سرکار مدینے والے ہو کرم میں میرے سرکار مدینے والے جس نے دیکھا تیرا دربار مدینے والے ہاں 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 ہو کرم میں میرے سرکار مدینے والے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب لائمہ بہت خوب اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز مہت خوبصورتی دی میں سے کتنا عرصہ ہوگی آپ کو ماشاءاللہ نات قانی کرتے ہیں جی مجھے سات سال سات سال ہوگا ہے جی چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ابھی ہمارے پاس ایک اور ہماری بڑی مشہور و معروف نات قانی ہیں اور ہماری پچھلی نشستوں میں بھی ہمارے ساتھ رہی اور ابھی انہوں نے میں جوائن کیا ہے جویریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جویریہ آپ کو خشامدید کہتے ہیں اور اب آپ سے درخواست کریں گے کہ اپنی خوبصورت آواز میں آپ نات پیش کیجئے ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ سب کو یہ بڑی شب بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ ہمارا اس طرح محفل کا سجانہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور بہت ہی خوبصورت دعا جو ہم سب کے دل کی ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ میں ربزان دیکھنا نصیب فرمائے آمین اسی دعا کو آج کی علم بابر حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں جائے میں مدینے جاؤں ہی راں دوبارہ جائے 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 تمام ایسا کوئی ان کے لئے حاضر غلام ہو جائے اور مزا تو جب ہے فرشتی یہ قبر میں کہہ دیں کہہ دیں کہ سبی میں در حب خیر ہی علام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب جویریہ اور اللہ تعالیٰ آپ کی خوبصورتی دیں مزید آپ کو ترقی دیں بہت خوب آج یہ ستائنسویں شب ہے اور آج کی رات کی فضیلت کیا ہے اور آج کی رات کتنی اہم ہے یہ ہم جانیں گے مفتی محسن الزبان صاحب سے مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج کی رات چوتھی شب قدر ہوتی ہے لیکن زیادہ تر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے اس کی کیا وجوہات ہے اور اس رات کی فضیلت جاننا چاہوں گا جو آپ نے سوال کیا کہ ستائیسی شب کو لیلت القدر یا شب قدر کی رات کیوں کہتے ہیں تو جمہور صحابہ کرام اور کئی صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ ستائیسی شب ہی جہے وہ شب قدر کرائی جاتی ہے اور کیونکہ وقت بڑا کلی اس لئے میں مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں کیونکہ قدر کے کئی معنی ہیں قدر کے ایک معنی ہوتے ہیں قدر و منزلت کے ایک معنی ہوتے ہیں تقدیر کے ایک معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بڑھا کر پیش فرمانے کی مراد یہ کہ جب بندہ اس رات کو پا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر و منزلت اس کی بلندی اور اس کی تو وہ مومین پر سلام بھیجتے ہیں یعنی سلام بھیجنے سے مراد کہ ان کے لئے سلامتی کے لئے دعا کرتے ہیں اور ان کے لئے فرشتے مغفرت کے دعائیں مانگتے ہیں اور مغفرت کے دعائیں مانگنے سے مراد کیا ہے مراد یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمانا انی جائلن فی الارضی خلیفہ کہ ہم انسانوں کو خلیفہ بنائیں گے تو انہوں نے کہا تھا فرشتوں نے کہ یہ تو فساد پھیلائیں گے یہ تو خون خرابہ کریں گے تو اللہ نے دکھا ہے دیکھو تم جا کر دیکھو کوئی بندہ میرا سجدے میں ہوگا کوئی میرا بندہ رکون میں ہوگا کوئی میرا بندہ اللہ کی رسول کی سنہ خانی بیان پر رہا ہوگا تو یہ رات ایسی رات ہے اس رات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی بخش فرماتا ہے کہ بندہ مانگتا ہے مانگنے سے بھی اللہ تعطا فرما دیتا ہے جیسے کہ مفتی صاحب آپ نے کہا کہ اس رات جو بھی جس کو اگر شب قدر کی رات نصیب ہو گئی تو اس کا ثواب جو ہے پھر وہ ہزاروں مہینوں سے زیادہ ہے تو پھر یہ تو ان لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے کیونکہ ظاہرے ہماری زندگی ہزاروں سال تو نہیں ہے اگر ہمیں ثواب ہزاروں سالوں کا مل گیا تو ہمارے تو آگے کی گناہ جس کو شب قدر نصیب ہو جائے اس سے فرماتے ہیں کہ عام طور پر جب بندہ خطائیں معاف کرمانا چاہتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ پچھلے گناہ معاف فرماتا ہے لیکن شب قدر وہ رات ہے ہزاروں مہینے سے بہتر بھی رات اس سے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ دنیا میں ہوتا ہے لیکن اللہ سے جب اس شب قدر کو پا لیتا ہے اللہ تعالی اس کی اگلے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے یعنی پچھلے گناہ تو معاف ہوئے ہوئے اگلے گناہ یہ معاف کر رہا ہے یہ رات بڑی اہم رات ہے بس اس رات کو ضائع نہ کریں اللہ کی ذکر میں لگے اچھا ایک عموماً کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ستائیسویں شب کے بعد جو آگے کی راتیں ہوتی ہیں جس ہونتیسویں شب بھی تاک رات ہے اس میں عبادت اس طرح نہیں ہوتی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں ام آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راضی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عشرہ آتا یہ دوزخ سے نجات کا عشرہ تو میرے آقا علیہ السلام اپنی کمر کو قصد لیتے مراد یہ کہ اپنے آپ کو خاص طور پر عبادت کے لئے لگاتے اور آخر یعنی چاند نجات جو شوال کی ہوتی اس سے پہلے پہلے تک آپ عبادتوں میں مصروف لیتے خاص طور پر تاک راتوں میں میرے آقا علیہ السلام خاص عبادت فرماتے اس سے مراد یہ نہیں کسی ستائیسی کو ہی حضر میں دیکھیں اس کو مخفی رکھنے کا مقصد کیا تھا شب قدر کو بات یہی ہے کہ جو تاک رہتے ہیں مومنین اس شب کو بھی پاہ لیں اور جو تاک رہتے ہیں یہ شب قدر کو مخفی رکھو ہے اس وجہ سے کہ یہ جو آخری عشرہ اس میں اللہ نے اللہ نے کیٹیگری بتا دی کہ یہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے ضروری نہیں ہے کیونکہ ستائیسی کو دوزخ سے نجات ہوگی ہو سکتا ہے بندہ چل نمہیں پہلے اللہ سے معافی مانگئے اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ مقام میں یا ابھی اس کو عبادت کو آپ کے اعتمام نہیں کرتے تو یہ خود ہماری کچھ فہمی یا کم علمی ہے اور ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ تم تاک راتوں میں سے تلاش کرو تو ضروری نہیں ہے کہ کسی شب ہو سکتا ہو تیسی ہو تو ایسی نہیں تو پچیسی ہے پچیسی نہیں کوئی سو بھی ہو سکتی ہے تو ہر رات اہم رات بلکل ہر رات اور ایک بہت اہم رام ہے روک شاہد آپ سے جانا چاہوں گا اس رات کے حوالے سے عبادت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم سجدہ شکر بھی ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ٹرانسویشن جو سہری ٹرانسویشن جس کو آپ نے لیٹ کیا بخیر و خوبی اب اختدام کی طرف بڑھ لئی ہے اور آج کی ستائیسوی شب کی شب قدر کی خوبصورت محفل جو سجائی گئی ہے پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبر و محفل کیونکہ ذکر سرکار سرکار کائنات جو ہے وہ ذکر اللہ ہے بے شکر تو یہ جو ذکر ہو رہا ہے تو یہ اللہ کا ہی ذکر ہو رہا ہے اللہ کا محبوب کا ذکر ہو رہا ہے شب قدر جسا مفت صاحب نے پورے مہینے ہمیں سمجھایا اور ہماری نالج میں اضافہ فرماتے رہے اور آپ کے مختلف کوئیشن ایسے سوالات جو حقیقت میں لوگوں کے پاس علم نہیں تھا وہ علمیہ سے باتا گیا اور ملائے الحمدللہ شب قدر میں سرکاری شب میں ہم سب حاضر ہیں اور بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ نہ ہو سکے افو اور درگزر کے ساتھ جتنے بھی لوگ نراض ہیں آپ سے ان سے معافیہ مانگیں بلکل اور اپنی بخشائش کا سامان پیدا کریں اور اپنی آخرت کا جو ہے بلکل بخشش اور کے لئے معافیہ مانگیں اور جو ظاہر ہے نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ یہ شب قدر کی رات کی نشانی ہے شریعت کے لیات سے تو میں ایک بات کہوں گا کہ نشانی سے آپ نے فرمایا سب سے پہلے کہ حضور صلی اللہ صحابیہ کرام نے کیا دیکھا بہت سارے عوابی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ نماز پڑھ رہے ہیں خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ کہ آپ مٹی اور پانی کے درمیان سجدہ کر رہے ہیں تو مراد یہ کہ اس رات بادش ہوتی ہے یا پھر بندہ باندھی ہوتی ہے پھواری ہاں پھواری سے کہتے ہیں دوسری بات کہ آسمان صاف ہوتا ہے تیسری بات کہ سورج کی جو تپیش ہوتا ہے جب نکلتا ہے اس میں گرمی نہیں ہوتی یعنی حدد نہیں ہوتی اور آخری بات کہ جو ستارے ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں اچھا ہمارے لئے میں ایک نشانی پاکستان لیا ہے اور پاکستان ایسی نعمت ہے جس نعمت کم شکا بجانی لاسل اور یہ ستائیسی شب کو ہی ملا نہ کسی کو ملا نہ پچیسی کو ملا نہ تیسی کو ملا یہ پاکستان ملا میں ستائیسی کو ملا اور یہ پاکستان بنا ہے کلمے پر اللہ کے نام پر اللہ کے نام پر بنا ہے تو مجھے یقین بھی یقین ہے کہ یہ شب قدر کی اراہت ہے کیونکہ پاکستان میں اللہ تعالی نے وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ ہر مسلمان عام دوسرے ملک میں وہ کام نہیں کر سکتا جو اللہ تعالی کی عبادت کھولے عام یہاں کر سکتا اچھا میں کیونکہ ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی ڈسکرس کیا تھا شاید اس طرح کمہ سا جویریہ بھی تھی کہ اگر دوران عبادت یا دوران ٹرانس میشن آپ کے رانگٹے کھڑے ہو تو وہ کیا نشانی ہے کیونکہ مجھے کچھ میں نے آپ کے سامنے بات کینے کہ فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر وہ سلام بھیجتے ہیں مومنین کو اور یہاں تک مصافہ فرمات مصافہ فرمانے سے مراد یہ کہ اللہ تعالی کہتا ہوں کہ اللہ تعالی کی نیک بندے ہیں یہ حدیث جبرائیل ہے کیا جبرائیل جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جبرائیل ادھر آؤ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں جاؤ تم اس سے محبت کرتا جبرائیل ہمیں محبت کرنے لگتے ہیں جبرائیل ہمیں تمام فرشتوں کو بلاتے ہیں آپ فرماتے ہیں فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے میں جبرائیل محبت کرتا ہوں اب تم سب پر واجب ہے تم بھی اس سے محبت کر تو سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں پھر فرشتے زمین پر اترتے ہیں پھر زمین پر مچھلی ہو جانور ہو ابھی حیات ہو ہر ایک کی دل میں اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جبری اس سے محبت کرتے ہیں اللہ کا دین اس سے محبت کرتا ہے تمام مخلوقات پھر اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں محبت کرتے ہیں یہ اسی طرح ہے کہ بندہ عبادت کرتا وہ آگے مصافر فرماتے ہیں مصافر سے مراد یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب پالے کیونکہ وہ سلام بھیج رہو ہوتے ہیں اچھا میں ایک بات یہاں پر اضافہ فرمانا چاہوں گا کہ یہ رات یہ میں نے کہا سیل جو میں نے آپ سے پہلے مجھے بتائیں اس رات کے مناسبت سے آپ کچھ کہنا چاہیں گی مائیک کپلی دیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا موقع دیا ہے کہ جب پچھلے امتوں کی جو لوگ ہوتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سالوں کی عمریں عطا فرمائی تھی اور جب وہ ہزاروں مہینے عبادت کر لیتے تھے اس کے بعد جا کے وہ عابد بنتے تھے اور آج کا امتی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اس کو یہ انام یہ اکرام اس کو اتنا بڑا عطا فرمایا کہ اگر وہ صرف دو رکعت نفل نیک نیتی سے اور خوش اسلوبی کے ساتھ پڑھ لے اپنے رب کی بارگاہ میں صرف سر نہیں بلکہ دل کے ساتھ جھک جائے تو وہ اس عابد کی یعنی اس مقام کو پہنچ جاتا ہے جو بندے نے ہزاروں سال عبادت کی اور وہ جس مقام پہ پہنچا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کو یہ شرف فتح فرمایا کہ ہم اس مقام سے صرف دو نفل کی دوری پر ہیں صرف دو نفل کی دوری پر اور جب ہی مکھی کے سر کی بات کے اگر ٹائم ہے تو ایک چیز کہنا چاہوں گی بلکل کہ دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اتنا زیادہ گرم بنایا اتنا زیادہ اس میں آگ کی حرارت اور تپش ہے کہ اگر اس میں ایک سراخ بھی ہو جائے نا تو یہ پوری کائنات جل جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے بندے کے لیے رکھا ہے کہ اگر مکھی کے سر کے برابر بھی اس کی آگ سے آنسو بہ جائے تو وہ اس ہزاروں سال جلنے والی آگ کو جائے وہ ایک پل میں ٹھنڈا کر دیتا ہے تو یہ ایک رات کی بات ہے اپنے رب کو اپنے آنسوں سے اپنے دل سے اپنے دعاوں سے جس طرح آپ اپنے رب کو رازی کر سکیں اور یہ وہ رات ہے یہ وقت بہت اہم ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے اس وقت میں جتنے سچے دل سے آپ توبہ کر سکتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں مانگ لیں کیونکہ آپ یہ بات ہم سب مانتے ہیں جو ہمارا یقین ہے کہ جو ہمارا رب ہے وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں جب ہمارا رب ہم سے اتنا پیار کرتا ہے تو اگر آپ سچے دل سے معافی مانگیں گے تو وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا مفتی صاحب کیونکہ یہ رات بہت اہم ہے بہت بڑی رات ہے اس میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تمام مسلمانوں کے لئے سب کے لئے دعا کرا دیشو تمام حضرت دورشیف کا نظر پیش فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ ربنا آتینا فی دنیا سمسا فی آخرت وقینا عذاب النار ربنا فلی والی والدی والمؤمنین یمعقل صاحب یا اللہ یا رحمان یا ستار یا غفار یا رب العالمین یا رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا ستار اے میرے مالک اے میرے پروردگار اے میرے پالنہار یا اللہ ستائیس روزے یہ شب قدر کی شب بھی ہو سکتی ہے مولا ان دنوں کے اندر ہم سے عمداً سرراً جو بھی غلطی کو تائیوں سے معاف فرما اے میرے مالک اے میرے پروردگار اس نشست میں تیرے پیارے حبیب پردوسلام پڑھا گیا سنہ خانی کی گئی تیری حمد بیان ہوئی تیرے لئے بیان ہوا قرآن پڑھا گیا یا اللہ اس میں بھی کوئی عمداً سرراً غلطی ہوتا اسے معاف فرما اے میرے مالک اے میرے پروردگار جو یہ نشست لگائی گئی جن دوستوں نے اس میں راہل سلیم بھائی بلال خان ادنان عالم برحان نیاد یاسر آسم اور عشر محمد خالی صدیقی سید حاشم بزا فرخ ریحان عمر منور عبرار فرفرار عادل بھائی عبد الرزاق بھائی عبدالستار بھائی یا اللہ یا اللہ ان کے کاربار میں رسم اضافہ عطا فرما اے میرے مالک اے میرے پروردگار اے میرے پالنہار یا اللہ ہم گناہگار سئی ہم خطاکار سئی جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں میرے مالک یا اللہ آج کی رات کو دیکھ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ تو ہی کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں عطا کروں مولا ہم تُس سے مانگتے ہیں یا اللہ تو ہمیں عطا کر دے تو ہی کہتا ہے نا کوئی مجھ سے مانگے میں رس دوں یا اللہ ہم تُس سے ریخ مانگتے تو نے عطا کر دے اے میرے مالک تو ہی کہتا ہے نا کہ تم مجھ سے شفا مانگتے تو شفا دے دعا فرمائیے مبشر کی صحت کے لئے اللہ کو صحت عطا فرما آمنہ بلال انم بلال یا اللہ انتوں نے صحت عطا فرما محمد نفیق آئیشہ سلیم اور ہمارے خواجہ جمال سیٹی صاحب کے لئے دعا فرما آقا عطاف صاحب رہان بھائی احمد بھائی ازغر بھائی سامیہ کی والد محترم جو بھی گھر آئیں یا اللہ ان کو بھی شفا اکپلی عطا فرما ہمارے امجد بھائی باسد سیصل رحمت خان محمد سنوان محمد سفیان خرشید احمد شاہد نیاد محمد زاہد اور جتنے بھی دوست یہاں موجود ہیں یا اللہ جن کے نام میں جانتا ہوں جن کے نہیں جانتا ہوں تمام کی دلی مرادوں کو پورا فرما ہمارے ناد خان جناب احمد حسان حسن امام یا اللہ انہوں جتنا محنت کی جس طرح یاسر بھائی نے محنت کی یا اللہ ان کی کاوش و قبول فرما اے میرے مالک اے میرے پروردگار یا اللہ ہمیں مغنی نے آتا بھن مانگ اتا فرما یا اللہ ہمیں گوڑا نہیں آنکھا تیری بارغہ میں یا اللہ لیکن ہماری شکلیں یا اللہ استابعیل بھی نہیں کہ تیرے سامنے کھڑو یا اللہ آج کی رات تیرے بندیں تیرے سامنے ہیں میرے مالک تُو رحیم ہے تُو قریب ہے تیری رحمت ہم تیری رحمت سے مایوش نہیں ہیں میرے مالک تُو کرم کر دے آج ہمارے جن کے گھر میں جوان بہنے بیٹھیں اللہ غیب سے نیک رشتہ تا فرما دے اے میرے مالک کے میرے پمردگار جن کے والدہ دنس دنیا میں نہیں ہے یا اللہ جنت الفردوس محالا مقام تا فرما دے اے میرے مالک جن گھروں کے اندر جوان لڑکے بیروزگار بیٹھیں یہ اللہ اس کے حلال کر رحمت یہ رحیم ہے تُو قریب ہے اے میرے مالک جن گھروں کے اندر آپ verloren کے کو ناچاکی بھائی بھائی ایک سے لڑ رہا ہے بہن بھائی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں بھائی بھائی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ تُو رحیم ہے تو قریب ہے میرے مالک آپ اس میں اتحال اتفاق عطا فرما اے میرے مالک اے پمردگار اے میرے پمردگار یا اللہ اس امت کو ایک کر دے یا اللہ جو شام میں فلسطین میں کشمیر میں جو مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے یا اللہ وہاں بچے جس طرح بلک بلک کر روتے ہیں یا اللہ جو ان کی آئے ہیں جو ان کے بھوک پیاس ہیں یا اللہ تو جانتا ہے میرے مالک یا اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے مسلمانوں کا اتحاد بافت ہوا اے میرے مالک اے میرے پہوردگار اس پاکستان قومن کا گہوارہ بلا دے یا نیک قرآن عطا فرما دے یا اللہ نیک صالح قرآن عطا فرما دے یا اللہ یہاں عدل کا نظام قائم فرما دے یا اللہ ہم تیرا عدل برداشت نہیں کر سکتے یا اللہ یا اللہ جن دوست نے مہند کی ہے یا اللہ جو ان کے دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ ان کے کاربار میں رسم ان کے گھر میں رحمت ناظر برما اے میرے مالک اے میرے پہوردگار تو رہیم ہے تو کریم ہے یا اللہ میں مغفرت مانگنا نہیں آتا میری بہنیں بیٹی ہیں یا اللہ ان کی جو جائز مرادے ہیں پہوری فرما دے یا اللہ یا رہیم یا کریم یا کریم یا رہیم یا اللہ یا اللہ اس شہر کراچی کا امن کا گہوارہ بنا دے اس شہر کراچی کا امن کا گہوارہ بنا دے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اولاد نہیں ہیں مالک یا اللہ بڑے تانے سنتے ہیں یا اللہ تم تو جانتا ہے نا یا اللہ اپنے ولیوں کے صدق سے ان کو اولاد نرین عطا فرما دے یا اللہ آج چینل کے مالکان یا اللہ تُو رہیم ہے تُو کریم ہے میرے مالک یا اللہ ہم نے بھی تیرے دھر نہیں دیکھا تیرے دھر نہیں دیکھا یا اللہ جن جن نے عمرہ نہیں کیا حج نہیں کیا انہیں توفیق عطا فرما یا اللہ تیرے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما تیرے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں علم ناس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں دوسروں کو عمل کرانے سے بہلے اپنے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے مالک اے میں پروردگار ہم نمازیں نہیں پڑتے ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا ہم جھوٹ بولتے ہمیں سچا بنا ہمیں کاربار میں لین دن میں فرق کرتے ہیں ہمیں انصاف عدل کرنے کی توفی کتاب فرما اے میرے مالک اے میں پروردگار ہم غیبت جیسے گناہوں میں ملوث ہیں میرے مالک ہم حسد جیسے گناہوں میں ملوث ہیں میرے مالک ہم حرص جیسے گناہوں میں ملوث ہیں میرے مالک ہم حسد جیسے گناہوں میں ملوث ہیں میرے مالک یا اللہ تو رہیم وصل اللہ تعالی على خلقی محمد اللہ تعالیٰ یہاں پر ہوئی وی تمام دعاوں کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول ادا فرمائی آ وقت ہوا ایک شورٹ سو بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں رمضان ہمارا ایمان ستائیسویں شب کی سپیشل سہری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے اور بس اب وقت اس ٹرانسمیشن سے الویلا لینے کا ہے جاتے جاتے ایک شیر ارز کروں گا کہ اس کے در پر سکون ملتا ہے اس کے در پر سکون ملتا ہے اس کی عبادت سے نور ملتا ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے اس ٹرانسمیشن میں جتنے بھی آپ تمام مہمان تھے آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول ادا فرمائے اب ہم چلتے ہیں بردہ شریف کی طرف تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ بردہ شریف پیش کیجئے موسیقا 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 مصطفی بلغ مقاصی دلنا یا ربی بل مصطفی بلغ مقاصی دلنا وغفر لنا ماما بایا راسی اللہ